سلام علیکم کیا حالیں آپ سب کا امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کی وجہ سٹارٹ کرنا چاہاں بنا رہی ہوں مزار سے سوفٹ سے نان گھر پر ہی اور یہاں پر میں نے ون کے جی جو تھا میدہ لے لیا تھا اس کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون ییسٹ کی ایڈ کی ہیں ڈرائی ایکٹیو ویسٹ اور ساتھی ہمیں اس کے اندر پاوڈر ملک ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون بھر کر اس سے بہت ہی سوفٹ اور فلوفی سے نان بنیں گے ضرور ایڈ کیجئے گا یہ سکپ مت کیجئے گا یہاں پر میں اس میں شگر ایڈ کر دوں گی تقریبا یہ میں نے ٹو ٹی بل سپون بھر کر ایڈ کیے تھے یہ ایڈ کا فرسٹ ہے ہی تھا اور میں نان گھر پر ہی بنا رہی تھی اور یہاں پر میں نے سالٹ ایڈ کی ہے تقریباً ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا اور ان سب ڈرائی انگریڈنٹس کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے سپیچولا کی ہلپ سے اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بھی بہت مزیک ہے اور سوفٹ سے نان بنیں گے کچھ لوگ اس میں سوڈا بھی ایڈ کرتے ہیں بیکنگ سوڈا لیکن میں وہ نہیں ایڈ کروں گی میں سکپ کر دوں گی کیونکو مجھ اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں بس یہاں پر میں نے اس میں ایک ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اچھے سے اس میں مکس کر لوں گی اور یہاں پر میں نے فریش ملک لیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا نیم گرم کر لیا تھا اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو جتنا بھی ریکوائیڈ آپ اس کو لے لیچے گا اور اسی سے اس کو نیٹ کی جائے گا اس سے بہت ہی مزیک اینان بنیں گے اور اس کو تھوڑا دیر ریچ دینے کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر آئیل کے ایڈ کیے تھے اور اس سے جو ڈو تھی وہ ہینڈل کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے سٹکی سی نہیں رہتی اور اس کے بعد بس پھر میں نے اس کو بال میں نکال کر رکھ دیا تھا اور اس کو ریچ دے دینی ہے تقریبا 1 آر کے لیے آپ دے دیجئے گا اور فریش ہی نان بنائیے گا جب بھی بنائیں ڈو کو کبھی بھی نیکس ڈی یوز مک کیجئے گا تو بس یہاں پر میں اس کو کلنگ ریپ دے کر رکھ لوں گی ریچ دینے کے لیے تو بس یہاں پر ڈو جو تھی وہ فلاف اپ ہو چکی تھی سائز میں دیکھیں کہ ڈبل ہو گئی تھی تو اب میں اس کو ڈی فلیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کی بال بناؤں گی جتنی بھی مجھے بڑا نان بنانا ہوگا اسے حساب سے آپ لے لیجئے گا تو میں نے میڈیم سائز کی بنائے تھے اور اس طرح سے اس کی بال بنا لوں گی اور میں نے اس کو فریج میسل میں رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو آپ اس کو باہر ہی رہنے دیجئے گا اور ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے تھوڑی سی ڈو جو تھی وہ ہارڈ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی نان بہت مزے گئے سوفٹ بنے تھے ضرور بنائیے گا میں نے فرس ٹائم نان گھر پر ٹرائی کیے تھے اس سے پہلے میں ایسے کیمے والے نان جو تھے بنا چکی ہوں گھر میں کئی بار وہ میں نے اپنی امی سے سیکھے تھے یہ میں نے سادہ جو بٹر نان ہوتا ہے یہ پہلی دفع میں نے بنایا تھا اور بہت ہی مزے گا بنا تھا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سیم اسی طرح سے جو انگویڈنٹس ہیں آپ بھی لیجئے گا اور اسی بھی کو سیم ایز ایس فالو کیجئے گا ایس کی rose جو تھی بیل لی تھی اس کے بعد جو потр� نائف کی بیک سائٹ تھی اس سے میں سائٹس پر ٹرائیٰ نہنوں گی جس طرح سے نان پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سینٹر میں کٹ لگا لوں گی بہت زیادہ ڈیپ متری زیادہ ہوتکائی ہے ، نان کے اندر اس طرح سے کٹ لگے ہوئے ہوں تو اگر اسکے assassination كانت میں بے گیا جس طرح اور اسیان ب不是 سے بنا دیا تھا چھوٹے میں باکس بنا دائم انگویت میں جو خed چھوٹے بنا سکتے ہیں سپون کی بیک سائیڈ ہوتی ہے لیکن نائف سے مجھے لگ رہا تھا زیادہ ایزیلی بن رہے تھے اور جو اس کے سائیڈز کے کنارے ہیں آپ ان کو چاہیں تو آپ فنگر کی ہلپ سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نائف کی بیک سائیڈ سے نہیں بنانا چاہتے تو فنگر سے بلکہ بہت زیادہ ایزیلی بن جاتے ہیں یہ میں نے بھی اس طرح سے فنگر سے بعد میں ان کو بنا لیا تھا تو بہت مزے کا لک آتا ہے نان کا اس سے تو بس میں نے اس طرح سے یہ جو ریک تھا اس کے اوپر فوائل چڑھا کر اور اوپر سے نان رکھ دیا تھا حالانکہ میرے پاس پیزا ٹری تھی پر بتا نہیں میرے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ میں وہ رکھ کر اس کے اوپر رکھ دوں باقی جو نان تھے وہ میں نے دوسری جو ٹری تھی اس کے اندر رکھ دیئے تھے اب میں آپ کو دکھاؤں گی آگے چل کے اور بس یہاں پر اوپر سے میں نے ایک جو تھا وہ بیٹ کر کے اس کے اوپر سے برش کر دیا تھا اور ساتھ میں میں نے کلون جی میرے پاس رکھی بھی تھی وہ میں نے اوپر سے ایٹ کر دی تھی آپ چاہیں تو آپ وائٹ تل بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس تھے نہیں تو میں نے نہیں ایٹ کیے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے وان ایٹی دگری پر میں نے اوپر کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور بعد میں میں نے اس کو تقریباً ٹیر منٹس کے لیے بیک کر لیا تھا یہ نہیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے آپ چاہئے تو آپ دیکچی میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے اوپر سے جب بھی یہ بیک ہو گئے تھے تو میں نے پانی لگا دیا تھا اس طرح سے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور ساتھیوں میں اوپر سے اس کے بٹر لگا دوں گی تو بس ایت کا کھانا ریڈی تھا یہاں پر یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا چکی تھی اور بہت مزے کے نان بنے تھے آگے چل کے میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی توڑ کر بھی کنان کتنا سوفٹ بنا تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسٹی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ